ہلو ہاں جیب بولے بولے کس بشے پہ بات کریں کسی بھی آپ کون سے ہیں یہ تو آپ کو چوج کرنا نہیں وہ سناتہ نہیں آلیڈی آ چکے ہیں کئی بار یہ بشے تو آپ تیہ کریں گے آپ کو کس پہ بات نہیں آپ کو جس پہ کرنا ہو آپ کی اکچہ ہے بات کرنا تو جاتی بات پہ کرلے جی چلی جاتی بات پہ کرلے جی چلی جاتی بات پہ کرلے جی میں بھی آپ کے بارہ مکڑے دکھاتا ہوں بارہ مکڑے بارہ مکڑے دکھاتا ہوں یہ کون سا جاتی ہے بارہ چہرے چلو دیکھاؤ شودر پچھڑے ڈالیت بنچیت اپیچیت آرکچیت آشے میں پڑے لوگ اس سے بھی کام نہیں چلا تو پھر مول لیواسی بہوچن سویدان باڈی بھیم باڈی اتنے مکڑے جب یہی مکڑے جبتا دے رہو گے باہ بھائی آپ بن گئے انسان آپ انسان بن گئے کیا آپ پریم سوامی انسان بن گئے برام بڑت نکل گیا آپ کا اتنے مکڑے کیوں لگا رکھے بھائی کس نے لگا رہا ہے یہ مکڑے تم نے دیرے ہوئے بھائی ایک سے کام کے لئے دوسرا یہ بارہ قسم کے نام کیوں ہیں بارہ نام آپ نے دیا ہیں ہم لوگ انہیں نہیں لیا ہیں آپ کے دیئے ہوئے نام ہیں سارے بارہ آپ کے گرنتوں میں لکھے ہیں اور دوسری بات مورن سر دراصل یہ نام اگر مال لیجیے ان میں سے کوئی نام اگر کسی نے خود کو کہا ہے کہ میں سوشت ہوں تو اس کو یہ کہنے کی جرورت پڑی کیوں اس کا سوشن کیا کس نے یہ بتاؤ برام سوامی اس پہ کب بولو گے وکٹم کارڈ بھی ہے نا کس کا ہزاروں سالوں تک شوشن کیا وکٹم کارڈ یاد آگیا اور سوڈام کارڈ دو دو لاکی دو دو لاکی سیلری پھر بھی بنچت کے بنچت بنے ہوئے کیا یہ مندروں میں لاکھوں اٹھا رہے ہو وہ کیا ہے یہ تو بتائیں پہلے مندروں میں لاکھوں اٹھا رہے ہو کروڑو کروڑو مندر کا پیسہ سرکار لیتی ہے ارے بہت بڑیا کروڑو گھوم رہے ہو جیپوں میں بڑی بولی بولیروں میں موٹا پیٹ کر کے کسے بتا رہے ہیں ہمیں دیکھے نہیں ہیں کہ مندر گانجا کہاں سے پھوک رہے ہیں بتاؤ پہلے پیسہ کہاں سے آتا ہے اسی ایک مندر پر سنیے ہاں چل رہا ہوں گے ہمارے مندر والے ہمیں بولیرے پئی ہیں ایک مندر پر ہجاروں لاکھوں لوگوں کا روزگار چل رہا ہے باہر فونوں کی دکان کس کی ہے ٹھیلے کس کے ہیں چائے والے کون ہیں دودھ بیچنے والے کون ہیں مورتی بنانے والے کون ہیں دونہ پتر والے کون ہیں جارت جا کے دیکھو ان کو ٹھیک ہے نا ان کی ایک مندر چل رہی ہے سبھی سبرن ہیں کوئی نمد جاتی کے ہاتھ کا چھوہ نہیں لے لیتا کونز دنیا میں رہتے ہیں آپ کونز دنیا میں رہتے ہیں آپ دیکھاؤ مجھے پریم سوامی جگنات پوری کے حالہ تو آپ کو پتا ہے جگنات پوری میں کوئی اگر اپر کاشٹ کا نہیں ہے نا تو بہا پہ بھائی کوئی پرساد نہیں خریدتا اور دوسری بات بہا پر جھگڑا بھی ہو چکا ہے اگر کسی سودرھے دکان لگائی نا میں جگنات پوری گیا ہوں ہجاروں لوگ روز اندر جاتے کون کس کو دیکھتا چاہتے ہیں وہ تمہارے گھڑیا پترکار جا کے کچھ بھی ساتھ دیتے ہیں تم اس کو ساتھ مان کے گھنچے ہو بھائی گھڑیا پترکار نہیں چاہتے سب نے دیکھے ہوا ہے ٹھیک ہے کونسی باتیں کل کال میں دنیا میں رہتے ہو یار دانکے ڈال رہے ہو یار شرم نہیں آ رہی اوپر سے جرا سی بھی میں بھی بیٹھا ہوں میں بھی بیٹھے ہوئے میں بھی بیٹھا ہوں ہجاروں لوگ وہاں جاتے ہیں مندر کے باہر بیٹھے کتنے برامر بکاری ہیں یہ بتاؤ بھائی کسی نے پکڑ کے بڑھا ہوں کو جبردستی کہا ہے مندر کھولنے کے لیے تم سے کس نے کہا تو مندر کھولنے کے لیے دندہ کرنے کے لیے بینا پیسے کے سر آج درسن نہیں کرنے دیتے بی آئی پی لائن لگا رہے ہو مندروں میں شرم کرو شرم نہیں آتی تمہیں یار ایک ایک ہزار روپے لے رہے ہو بی آئی پی لائنے لگا رہے ہو لوگوں کے اندوشواس میں جنگ کے اولو بناتے ہو بارکوڈ لگا رکھیں بھائی اب تو بارکوڈ کیا بات کرلو پریم سوامی کونسی دنیا میں کھوئے ہو مندر ساری دنیا میں کس درسے مندر نہیں بتاؤ جاپان میں نہیں ہے ارے بھائی ساری دنیا میں غلط ہو رہا ہے تو تمہیں ہو گئے کیا ہزاروں سالوں سے تم کو نیا ہے بہت مندر نہیں کیا تمہیں تکلیف کیا ہے یہ بتاؤ اپنی تکلیف بتاؤ یہ بتاؤ یہ بتاؤ اگر دنیا میں غلط ہو رہا ہے تو اس غلط کو دیکھ کر تم بھی غلط کروگے یہ ان کا غلط صحیح ہو جائے گا ان کا غلط صحیح ہو جائے گا اگر دوسروں کے غلط دکھائیں گے تو دراصل برہمنو برہمنو بادی مان سکتا ہے نا سر اور برہمنو کی جو ہے نا وہ کٹلتا وہ اسی میں سمجھ آتی ہے کہ یہ لوگ کیا کرنے ہیں اگر یہ غلط کر رہے ہیں تو یہ کیا ثابت کرتے ہیں کہ دیکھو وہاں بھی تو غلط ہو رہا ہے مطلب اگر کہیں گزرے کا غلط دکھا دوگے تو اس غلط سے اپنا غلط صحیح صد کر لوگے ہمیں تو بھارت کی بات بتاؤ دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے ہمیں کیا لینا دینا آپ تو بھارت کی بات بتائیے پریم سوامی یہ جاتی بات پر بات کرنے آیا ہے اس اللو کے پٹھے کو یہ نہیں پتا کہ یہ جاتی بات فیلایا کس نے ہے یہ کہہ رہا تم نے بارہ مخڑے بنا رکھے ہیں اور برہمنو نے چھہ جار سات سو پینتالیس جاتیاں بنائی ہیں اور یہ اسی کے دیئے ہوئے نام ہے اس کے پوروجوں کے دیئے ہوئے اور اسے اللو کے بٹھے کو کچھ نہیں پتا یہ بے کوفی بھاگ گیا کہ اس کی دو خوریہ نکل گیا آجاج جی اتنے خرابے نے مندروں کے باہر بیٹے بیکاری نہیں دیکھتے سارے ان کی آتما مر چکی ہے بلکل ہی اتنے بیکاری گریب درد رہے ہیں شرم نہیں بچی بلکل بھی بولتے سامنے اور دھکا دے کے مگا دیتے ہیں ان بیکاریوں کو مندر سے دیکھا آپ نے ارے سر دھکا تو چھوڑیے یہ لوگ گاڑیوں پہ پراؤڈ شتری ہے پراؤڈ برہمین یہ وہ ایسے لکھوا کے چلتے ہیں مو چھٹ کے کی جیسے یہ مو سے پیدا ہو کے اور بھجاؤں سے پیدا ہو کے یہ جنمجات سپیریئر ہو گئے ہیں بھلے دو کونڈی کی اقلی نہیں ہو لیکن تاؤ ایسے دیں گے جیسے دنیا بھر کا گیاں نہیں کو ابھی جیسے وہ آیا تھا ابھی آیا تھا وہ کہہ رہا تھا ہم تو اوپر سے ٹپکتے ہیں سیدھا نیچے گرتے ہیں بھائی دوکٹر کیا جاتے ہیں پھر بھی مانگ فس جاتے ہیں دوکٹر کیا جاتے ہیں پھر چلو یہ آگئے بھائی ہاں بھائی پریم سوامی یار کیوں بھاگ گئے تھے ڈراپ ہوئے کیا تم نے مجھے موٹ کیا تھا اس لئے میں دوبارہ جوئن کیا ہوں بیچ میں چپڑ چپڑ نہ کیا کرو نا یار بیچ میں چپڑ چپڑ بند کر دیا کرو میں آپ کو بولنے کا موقع دیتا ہوں ایک ایک آدمی کے ساتھ بات کرو تین آدمی جھپٹ ہو گئے تو پھر بات بھی ہوگی نا پھر بھوک نہ ہوئے گا ایک ہی آدمی بولے جس کو بولا آپ کو بولے لیکن یہ بتاو آپ کہ افیکٹ پہ تو بات کرو نا آپ کو یہاں پر کوئی چیز ہیں نا افیکٹ پہ بات کرنی پڑے گی ہوا ہوا ہوایں باتیں نہیں کرنی پڑے گی تو میں نے بارہ افیکٹ تکنا اس پہ بتاؤ ا backl document یہ مدے کی بات کریے آپ سمجھ گیا یہ بتائیں سمجھ گیا یہ بہت ہے مدے کی بات تو بولو ابھی تک گپڑ گپڑ کر رہے ہو اصلی بدہ بتاؤ کیا بارہ جو چہرے بارہ چہرے کا کیا کریں بارہ چہرے کا تم کچھ بھی بنا رکھے یہ تم نے بنا رکھے یہ کون سے بنا رکھے یہ تو کون نے بنا رکھے برامر بات تو چھوڑ دے یار کیا بات کر رہے برامر بات کر رکھے یہ تم نے بھولے ابھی آکے ہم نے بھولے تم نے بھولے ہم نے توڑی بھولے تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے تمہارے لیتا بولتے رہتے ہیں آپ نے بھولے ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں روتے جب دیکھو روتے ہی رہتے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک تم کھا کے بیٹھے ہو چاکہ موٹا ہے اسی ہس رہا ہو ٹھیک ہے مندر کے باہر بیکاری بیٹھے ہیں وہ روہ گئی نا اور کیا کرے گا جو مندر کے مندر کیا جائے چلا جائے کس نے پکھڑ کے رکھا اس کو یار تم نے پکھڑ کے رکھا ہے تم نے کب جب کیا ہم نے اس کو کٹورہ دیا تم نے ہی کٹ پھڑ دیا ہے اگر آپ نے اپنی مرجی سے نہیں آتے در دکھاتے ہو تم انہیں تو پھر دکھو تو تم دندہ کر رہے ہو کیا تم دندہ کر رہے ہو مورد سار چلیے چلیے اس سے میں میں کچھ اس سے سوال پوچھنا اچھا یار یہ پریم سوامی یہ بتاؤ یہ ترسول ورسول کیوں لگا رکھا رہی ہے آڈی بننا ہے کیا انمیوٹ کرو پریم سوامی ارے بھائی پریم سوامی کچھ سمجھ نہیں باتیں کرو یہ ترسول کو لگا رکھا پھر میں بلوں گا دو ہاتھ تم نے کیوں اٹھا رکھے ہیں انہی سبتوں میں ہم بھول دے رہے ہیں ارے بھائی تو یہ یہ کیوں لگا رکھا بھائی تو پہنچ رہا ہوں سنکر جی کے بات کرو سنکر جی کے بات کرو کام کی بات کرو جاتی بات تو بات چل رہی ہے اور کچھ نہیں بولنا سر جاتی بات تو بولو تھے آگا میں بہت دیتے آرہ بھی ہم نے سنا کی تاتی بات تو چھوڑے تو دوستو چلیئے میں آپ کو آڈی کی کہانی سناتا ہوں جو کی اس جو بھکت ہے na پریم سوامی بھائی پریم سوامی جو بھکت ہے اس کو بھی آڈی بننے کا بڑا سوک ہے نا تو چلیے میں آپ کو آڈی کی کہانی پر لے کے چلتا ہوں تو دوستو چلیے یہاں پر دیکھی یہ سبجی کا پوتا ارثات سبجی کا پتر اندھک دیت اور اس کے پتر آڈی بد کی کا تھا اب دیکھئے اندھک دیت سبجی کا بیٹا تھا اسے سبجی نے ہرنڈیاکچ دیت کو گود دے دیا تھا ہرنڈیاکچ کو برائے اپتال لے کر بشنوں نے مار ڈالا اس کے بعد اندھک کو گدی ملی تھی اندھک سے سبجی کا یود ہوا سبجی بڑی کٹھنطہ سے اندھک کو مار پایا تھا یہ کتھاس سے پران ردر سہیتہ یود کھنڈ میں بستار سے دی گئی ہے اندھک کے مرنے کے بعد اس کے پتر آڈی نے سبجی سے اپنے پتا کی مرتیو کا بدلہ لینے کا نسچہ کیا ایک دن وہ ہے سبجی کے یہاں گیا پاربتی وہاں پر نہیں تھی اس نے پاربتی کا ویس بنا لیا پرنتو بات چیت سے سبجی کو پتا چل گیا کہ یہ پاربتی نہیں برندیت پتر آڈی ہے تب ہی سبجی نے اپنی سسنیندری اتباہ لنگ پر بجر رکھ کر بجر ارثات پتھر رکھ کر اس کے ساتھ سمبھوگ یعنی آپراکرتک بہویچار کیا جسے گودہ میتھن بھی کہتے ہیں اس سے ساپ پتل چتلتا ہے کہ پرانوں کے انسار بابا بھی اپنے پوتے کے ساتھ گودہ میتھن کر سکتا تھا سبجی نے اپنی سسنیندری پر لنگ بجر رکھ کر اس دیت پتر آڈی کے ساتھ سمبھوگ کیا جس کے قارن وہ ہے مر گیا سبجی کے شرط پر چاہیں پران کاروں کی ہو گیا تو بھائی یہ دیکھئے سبجی نے نا آڈی کو ہی مار ڈالا اب اس کی موں کھولتے ہیں بھائی اس پہ کیوں نے بولتا ہے بھائی ترسول لگا کے آ گیا ہے بھاگ گیا یہ تو یار یہ میں دیکھیں نہیں رہا تھا یہ تو بھاگ گیا ہے اس کو جیسی آڈی بنایا یہ بھاگ گیا ہے یہ حال ہے یہ تنیوں کا جرہ بھی نہیں ٹکتے